اللہ علیہ ورحیم اسلام علیکم ڈے سٹودنٹس آف کلاس پسٹیئر دے سٹودنٹس ٹوڈے یو ولنگ بھی اوہ کارکٹر سٹکس آف در وائرس اوکے ایسی نوہ دے در وائرس ایسی وارڈن لائن بیتوین در لیونگ ویونگ ورخیم وائرس کا آپ کو پتا ہے کہ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے لیونگ بھی اور نان لیونگ بھی اب یہ وائرس لیونگ تب ہوتا ہے جب کسی سیل پہ آکر اٹیج ہوتا ہے یعنی کسی سیل کو اگر اٹیج کرتا ہے ٹھیک ہے ورنہ یہ خالی جینوم جینز کا بنا ہوا ہوتا ہے تو اس لیے ہم اس کو نون سیلولر بولتے ہیں ٹھیک ہے تو وائرس کیا ہے بورڈر لائنیں دونوں کے بیچ میں آتے ہیں سب سے جو سمالیز لیونگ آرگنیزم ہیں جب لیونگ آرگنیزم کے اندر پایا جاتا ہے ٹھیک ہے تب وہ کون ہوتا ہے وائرس ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں کہ یہ جو کاریکٹر سٹک کے وائرس کے وائرسز نون سیلولر ہوتے ہیں کیونکہ ان کے پاس اپنا سیل نہیں ہے پیرا سائٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ دوسروں کے سیل پر کیا کرتے ہیں اٹیک کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے وہ کہ نو مطلب نہ رہ سکتے ہیں نہ ریپروڈیوز کرتے ہیں لیونگ سیل کے باہر ٹھیک ہے فور ایکزمپل یہ وائرس کود ایسے یہ اگر باہر ہے تو یہ نون لیونگ ہے یہ پھر جو ہے وہ نہ ریپروڈیوز کر سکتا ہے نہ زندہ رہ سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ اس کے پاس کوئی بھی مشینری اپنی نہیں ہوتی کہ یہ اپنا خود جو ہے وہ سب کچھ کر سکے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم سائز دیکھیں وائرس کی تو اس کی جو سائز ہوتی ہے ٹھیک ہے تقریباً ٹونٹی نینو میٹر سے لے کر ٹو ففٹی نینو میٹر اس کی کیا ہوتی ہے سائز ہوتی ہے ٹھیک ہے وائرس جو ہوتے ہیں وہ وائرولینٹ ہوتے ہیں یعنی کہ بہت سارے زہریلے ہوتے ہیں ڈسٹرائے کر دیتے ہیں اس سیل کو جس میں یہ ہوتے ہیں جس پہ یہ اٹیک کرتے ہیں یا پھر اس کو ٹیمپریٹ ٹیمپریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس طرح کسی کو چیز کو بے ہوش کر دینا تو یہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب جب انٹیگریٹڈ ہو جاتے ہیں جو اس سیل میں تو یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ وہاں پہ جو ہے وہ لانگ ٹائم کے لیے رہتے ہیں پروپرٹیز وائرسز کی یہ ہے کہ وائرسز جو ہے وہ پروٹینز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کے باہر جو ہے وہ ایک پروٹین کوٹ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں انویلپ ٹھیک ہے فر اگزمپل جس طرح یہ ایک پین ہے پین کے اوپر میں ایک انویلپ ڈال دوں تو یہ پین پروٹیکٹ رہے گی تو اسی طرح وائرس کے باہر بھی انویلپ ہوتا ہے جو کہ اس کو کیا کرتا ہے پروٹیکٹ کرتا ہے سمپل جو وائرسز ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں انجائم ہز سیل کی بھی اور یہ کیا کرتے ہیں پروٹین بھی جو ہے وہ سینٹسز görتے ہیں اور ر Barnes & Transmary سالہ کچھ کس کا کرتے ہیں بر جو کمپلیکس وائرسز ہوتے ہیں تقریباً ان کے پاس ٹھو انڈرڈ تک جینز ہوتی ہیں اور یہ مطلب کیپیبل ہوتے ہیں لائک ہوتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں سینٹسز Här یعنی اپنی پروٹینز اور انزائمز اب ایک بیماری ہے جس کا نام ہے ایڈز ایڈز کے بارے میں سب کو پتا ہے ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں اب یہ ایڈز ایک وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے جس کا نام ہے ایچ آئائی وی یعنی کہ ا saber assist وائرس اس کی وجہ سے بیماری ہوتی ہے جس کا نام کیا ہے ایڈز اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے پاس گلائکو پروٹین ہوتا ہے جس کے وجہ سے یہ کیا کرتے ہیں سیل میمبرین پہ آ کر پینیٹریٹ ہوتے ہیں یعنی کہ داخل ہوتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک پروٹیٹیو کوٹ ہوتا ہے اور یہ کیا کرتے ہیں رپروڈیوز کرتے ہیں تو یہ ہے سیمپلی جنرل کریکٹر آف دا وائرس جو ہے وہ کس طرح کا ہوتا ہے آپ کو معنی کرتے ہیں کہ وائرسیز �� мор Yoshis جس بھی وہ سیل میں یہ اٹیک کرتے ہیں وہاں اس کو یہ کیا کرتے ہیں نقصان پہنچاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی کیا کرتے ہیں رپلیکیشن کرتے ہیں وائرسز کے بارے میں آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ وائرسز جو ہے یہ ڈسکور کیا تھے کس نے ایک سائنٹس تھا جس کا نام تھا آئیوانو وسکی آئیوانو وسکی نے کیا کیا تھا سب سے پہلے جو ہے وہ وائرس کو ڈسکور کیا تھا اس سے پہلے وائرس کا کوئی کانسپ نہیں تھا کہ وائرس جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں وائرس کے بارے میں پہلے کوئی بھی کانسپ نہیں تھا سب سمجھتے تھے کہ یہ جو ائر میں سے ایک بیماری ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو سب سے پہلے وائرسز کی وائرسز کی وجہ مطلب جو ہے وہ ویکسینیشن بنائی گئی تھی ایڈوارڈ جینڈر ایک سائنٹس تھا جس نے جو ہے وہ سب سے پہلی کیا بنائی تھی پاکس سے سمال پاکس سے سمال پاکس کی خلاف ایک ویکسین بنائی تھی ٹھیک ہے وائرسز بہت خطرناک بھی ہوتے ہیں سمپل بھی ہوتے ہیں کامپلیکس بھی ہوتے ہیں جس سیل پہ اٹیک کرتے ہیں وہاں پہ بہت ساری اپنی ریپلیکیشن کرتے کرتے ہیں یعنی کہ اپنی کوپیز بناتے ہیں ٹھیک ہے اور آج کل جیسے ایک وائرس تل رہا ہے جسے ایک رونا وائرس ہے ٹھیک ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ they we cannot see them because they are very small they have no end in their cell we can only see them with the help of electron microscope because this electron microscope have large of beam جو ہے وہ اس کو پاور کیا ہوتا ہے electronic جو مائکروسکوپ کا جو پاور ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے so the student this was all about the viruses now your homework is you have to write down the characteristics of the virus in bullet form and also memorize the characteristics of the virus thank you اللہ حافظ